which we are going to study about ulcers ulcers کیا ہوتے ہیں زخم لینز ہوتے ہیں دو ٹائپس کی ہوتے ہیں peptic ulcers and dhudan ulcers peptic ulcers وہ areas of degeneration ہوتے ہیں مطلب decline جہاں سے ہوتے ہیں breakdown and necrosis necrosis کے ان سے کہتے ہیں premature tissue death of g.i.t. mucosa due to acid peptic secretions یہ اب بھی ایک پائے کہاں جاتے ہیں یہ at any region of elementary canal پائے جاتے ہیں جب ان یہ exposed ہوتے ہیں hcl اور pepsin secretions کے ساتھ لیکن زیادہ تا 98 to 99% جو ہے یہ ڈیوڈینم اور stomach میں ہوتے ہیں اور اس میں بھی زیادہ ratio جو ہے 4 ratio 1 4 ڈیوڈینم میں stomach میں 1 پائے جاتے ہیں اب اس کی دو ٹائپس ہیں ڈیوڈینم آرسل and gastric ڈیوڈینم آرسل first part of intestine ڈیوڈینم میں ہوتا ہے اور gastric ڈیوڈینم میں ہوتا ہے stomach سے یہ acute ulcers بھی ہوتے ہیں اور chronic بھی acute کو stress ulcer بھی کہتے ہیں multiple small erogenes ہوتے ہیں زیادہ acute ulcers stomach میں ہوتے ہیں etiology کیا ہوتی ہے science of studying causes کے kin causes کی وجہ سے یہ ہوئی ہے disease اس study کو کہتے ہیں etiology ڈیوڈینم آرسل کوئی چھوٹ لگ گئی ہے severe trauma ٹھیک septicemia یا sepsis کہتے ہیں جب blood میں bacteria زیادہ مہور میں present ہو curling کرلنگ ulcer کشنگ ulcer کرلنگ ulcer کھا ہوتا ہے posterior part of first part of ڈیوڈینم میں جو ulcer ہوگا اسے کرلنگ کہیں گے اور کشنگ وہ ہے جو brain میں ہو جائے گا intracranial ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ acidity بہت high ہو جاتی ہے اور کیوں ulcer ہو سکتا ہے drug intake aspirinia steroids acid drugs locally irritants alcohol smoking ان کی وجہ سے بھی ulcers ہو سکتے ہیں pathogenesis manner of development of disease pathogenesis کہتے ہیں کہ کس طرح disease step by step develop ہو ہے سب سے پہلے exposure ہو گا اس کا ٹھیک ہے مطلب کوئی بیکٹیریا یا کوئی بھی چیز ہے pathogen وہ اس کا جہاں پہ وہ ہو رہے جس پلیس پہ اس کے ساتھ expose ہوگا جب وہ expose ہوگا وہاں پہ پھر colonization وہاں پہ اپنی مطلب جگہ بنا لے گا پھر attack کرے گا اور پھر infection cause کر دے گا لیکن یہ بات clear نہیں ہے کہ mucosal eroyance جو stress ulcer میں ہوتی ہیں وہ clear نہیں ہے لیکن demonstratically ہم دیکھتے ہیں کہ hyper acidity جس kushing ulcer میں ہو جاتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے intracranial mucosal damage ہوگی ہے kushing ulcer میں مطلب ہم لوگ ویسے ہمیں نظر نہیں آتا ہے لیکن intracranial میں high acidity کی وجہ سے ہم یہ بات detect کر سکتے ہیں brain surgery جب ہم لوگ brain tumors brain trauma ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ hyper acidity ہو جاتی ہے اور intracranial mucosa جو ہے وہ damage ہو جاتی ہے اب gastric ulcer میں یہ normal یا below normal ہوتا ہے مطلب اتنا acidic نہیں ہوتا ہے so hypothetically مطلب ہم نے ایک خود سے ازیوم کی بھی ایک genesis of stress ulcer کی ایک مطلب بنا لیا ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ ischemic hypoxic injury to mucosal cells mucosal cells میں مطلب کی با کہ oxygen deficiency یہ یہ ہوتے ہیں more common in stomach اور ان کی frequency جو ہے ڈیوڈینم میں کم ہوتی جاتی ہے زیادہ یہ کام پریزن ہے stomach میں oval اور circular شیپ کی ہوتے ہیں ان کا diameter 1 centimeter سے کام ہوتا ہے shallow ہوتے ہیں اور اندر تک خوب بے نہیں ہوتے ہیں do not invade margins and base may show some inflammatory reactions depending upon directions commonly heal completely by اچھا یہ completely heal ہم اسے کر سکتے ری اپی تیلی آئی زی شن وید آور لیو انی سکار ٹھیک ہے اپی تیلی کو مطلب ہم لو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ ٹیک نیک ہے کوئی بھی سکار چھوڑے بغیرہ میں سے ٹھیک کر سکتے کام پلی کیا جاتی ہیں ہیم ریج اور پرفوریشن ہو سکتے موسیقی